موسیم نون کے سینئر رہنوائے ایسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کا اتنا نقصان کر رہی ہے کہ میٹ ٹرم الیکشن کی علاوہ کوئی چارہ نہیں ایک ایک کر کے یہ حکومت ہر ادارے میں سیاسی مداخلت کرنا چاہتی ہے پروگرام آج شاہزیب خانزدہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاں کہ اس حکومت کا سارا داروں مدار اتحادیوں پر ہے لیکن اتحادی بھی ایک حد تک ہی دباؤ برداشت کر سکیں گے وفاقی وزیر شیبی فراس کا کہنا ہے کہ حکومت اور اداروں کے درمیان محاضر آئے کی کا اثر آئیاں غلط ہیں سب ایک بیش پر ہیں اپوزیشن کو اس حوالے سے مایوسی ہوگی حکومت کے اتحادی بھی اس کے ساتھ رہیں گے پروگرام آج شاہزیب خانزدہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہاں کہ اپوزیشن کی جانب سے فوری انتخابات کا مطالبہ مجھے کا خیز ہے اپوزیشن سنجیدہ ہے تو انتخابی صلاحات پر تجاویز بیش کرے بلوچستان امامی پارٹی کے ناراض حکومتی حرکان نے وزیر اعلیٰ کے غلاب تحریکی ادم اعتماد اسمبلی سیکٹویٹ میں جمع کرا دی تحریکی ادم اعتماد پر چودہ حرکان کے دستخت ہیں وزیر اعلیٰ جام کمال کا اسی فتح دینے سے انکار بی اے پی اور اتحادی جماعتوں کی چوبیس حرکان اب بھی جام کمال کے حامی سولہ حرکان نے ناراض گروپ بنا لیا جے یو آئی فے اور بی این پی مینگل سمیت اپوزیشن 23 حرکان کے ساتھ خاموشی سے کھیل دیکھ رہی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ سستی کا شکار ٹیلی کام ذرائع کے مطابق 40 ٹیلی بائٹ کا اہم ترین کیبل متحدہ عرب امراض کے شہر فجیرہ کے قریب خراب ہو گیا پچیس ہزار کلومیٹر طویل ایشیا یورپ کیبل میں رکاوٹ پیدا ہو گئی انٹرنیٹ ڈیٹا ٹریفک کی کم گنجائش والے دیگر کیبل پر منتخلی مرمض کے کام میں کئی دن لگنے کا امکار پاک بھارتہ لکات میں پیش رفت بھارتی لوگصبہ نے چیئرمن سینٹ سادق سنجانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ست سالہ تقریب شرکت کی دعوت دے دی لوگصبہ کے سپیکر نے سادق سنجانی کو خط میں کہا کہ تقریب میں آپ کی شرکت اور بھارتی پارلیمان کا مہمان بننا ہمارے لئے اعزاز کی بات ہوگی بھارتی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تقریبات چار اور پانچ دسمبر کو نئی دلی میں ہوں گی بھارت کے صدر افتتاح کریں گے افتتاح میسے سیشن سے بھارتی وزیراعظم نردن درمودی بھی خطاب کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں ایٹمی فلیش پوائنٹ پاکستان اور بھارت کی درمیان ہی ہے نیوکلر ڈیٹرنس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں جنگ نہیں ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر متنازع علاقہ ہے کشمیر میں نون لاکھ بھارتی فوج نے اسی لاکھ کشمیروں کو کھلی جیل میں رکھا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال پر اقوام متحدہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں شاید مقبوضہ کشمیر جیسی بدتر صورتحال کہیں بھی نہیں کشمیری کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ پاکستان یا بھارت کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کا ساتھ دینے پر پشتون پاکستان کے خلاف ہوئے ریاست پر حملے کیے اب امریکہ علاقے سے نکل گیا ہے پشتونوں سے لڑائی میں کسی کے اتحادی نہیں رہے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے اب ان کی جاریت بھی کم ہو گئی ہے غر ملکی میڈیا کو انٹویو میں امران خان نے کہا کہ مسائلت کی کوشش ان سے کر رہے ہیں جو ہتھیار بھینکنے کے لیے تیار ہیں جو نہیں مانیں گے حکومت ان کے خلاف کاروائی کرے گی حکومت مضبوط پوزیشن میں ایسا کر رہی ہے پاکستان میں کسی کو اڈے دین کی ضرورت نہیں کیونکہ دوارہ کسی تنازع کا حصہ نہیں بننا چاہتے دائش سے چھٹکا رپانے کے لیے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہیں دنیا کو افغان حکومت سے ہر صورت میں بات کرنی شاہی نواز شریف کو دیوار سے لگانے کے لیے سب کچھ کیا گیا قانون کبھی بھی ایک فرد کے لیے نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی کسی ایک فرد کے لیے قانون ختم کیا جا سکتا ہے لیکن نواز شریف کی حوالے سے ایسا کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے سر بنام مولانا فرس الرحمن کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اب بھی کچھ افراد گون نوازنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جا رہی ہے حکومت کو توسی پی ڈی ایم کے باعث نہیں کسی اور وجہ سے ملی ہے پی ڈی ایم کا اجلاس پرویز ملک کے انتقال کی وجہ سے 18 اکتوبر تک ملتبی کر دیا گیا اجلاس میں پرویز ملک اور ڈاکٹر عبدالقضیر خان کے لیے فاتح خانی بھی کی گئے ویفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کیا ہے کہ پی ڈی ایم کوئی بھی فیصلہ ملک اور خطے کے آلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرے پہلے صورتحال مختلف تھی اب حالات اور ہیں پی ڈی ایم جو کچھ کرنے جا رہی ہے یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے عمران خان بانچ سال بورے کریں گے نون لی کے محسن شانواز رانجہ نے کہا ہے کہ جس طرح ہمیں اپوزیشن کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی یہ بھی کہا کہ عمران خان کے بے وقوف دوست ان کا بھلا نہیں کر رہے وزیر سمیتی سکومتی ایم این ایز ہم سے راتہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے بھی ان رابطوں کی تصدیق کر دی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق خبیب نے کہا کہ میاں صاحب اپنے کن مدبر دوستوں کے بچورے سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ نون لیگ نظریاتی نہیں واقعاتی پارٹی ہے ان سے آج بات کریں یہ فوراں مان جائیں گے سابق صدر آسیولی زرداری نانا بن گئے آسیولی زرداری کی سہزادی بختاور بھٹو زرداری کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی سوشل میڈیا پر بختاور نے ماں بننے کی خوش خبری خود سنائی ملاور بھٹو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ وہ آفیشلی مامو بن گئے ہیں آسیولی بھٹو نے بھی ٹویٹ کی کہ وہ آفیشلی خالہ بن گئی ہیں چینی کی نواسی روپے پچھتر پیسے فی کلو پر فروغ کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے چینی نوے تو کیا ملک میں کہیں سو روپے کلو بھی دستیاب نہیں کراچی والے سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ایک کلو چینی ایک سو پندرہ روپے تک مل رہی ہے لاہور، راول بندی، ملتان اور کوئٹا میں بھی چینی ایک سو دس روپے کلو پشابر بنو، ہیدرباد اور باولپور والوں کو چینی ایک سو آٹھ روپے کلو میں مل رہی ہے حکومت نے سولہ جولائی دوزار اکیس سے اب تک تین بار چینی کی سرکاری قیمت مقرر کی آخری بار اکیس ستمبر کو ریٹیل قیمت نواسی روپے پچھتر پیسے کلو مقرر کی گئی سرکاری نرک سے مہنگی چینی بیچنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی وزیراعظم کے پرانے ساتھی اور تحریک انصاف کے سینئر رہنوان چانگیر ترین نے عمران حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار خرار دے دیا کہا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکیں حکومت سارے کام جھوڑ کر مہنگائی کنٹرول کرے بروقت درامداد کے اہم فیصلے ہو جاتے تو چینی اور گندم کے مسائل نہ ہوتے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے فاروق خبیب کو نون لیگ اور پیپلز پارڈی کے اکاؤنٹ سک آٹھ دن کے لیے رسائی دے دی تحریری فیصلے کی مطابق فاروق خبیب پیپلز پارڈی اور نون لیگ کے ریکارڈ کا معاینا کر سکتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹ اور فائننسل ایکسپرٹ کی معاملت لے سکتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں فاروق خبیب کا کہنا تھا کہ اب مریم اور بلاول کو پتا چلے گا کہ ان کی پارڈیوں کے کتنے جالی اکاؤنٹ ہیں جو وہ چھپا رہے ہیں نیب آفیسر نے کیس فائل چرائی شہجیل میمن کو زمانت دلوائی چور آفیسر کی صرف نوکری سے برطرفی کافی نہیں سزا بھی دلوائی جائے قانون کی آخری حد تک کاروائی کی جائے صدر مملکت عارف علوی کی ہدایت نیب کے اسسٹن ڈائریکٹر محمد مہر کی نوکری سے برطرفی کے خلاف درخاص صدر مملکت نے مسترد کر دی چیمن نیب نے انکواری کے بعد نیب آفیسر کو برطرف کیا تھا محمد مہر شہجیل میمن کے خلاف ریفرنس کے اہم کاغذات کا واحد نگرا تھا صدر نے کہا کہ کاغذات کرپٹ آفیسر نے جان بوجھ کر چڑائے صرف ضروری کاغذات چوری ہوئے باقی موجود رہے کاغذات چوری کے باعث کیس میں ملوث افراد کو زمانت ملی پاکستانی عوام کے آنکھوں میں دھول جھوکی گئی انہیں دھوکہ دیا گیا بھارت دنیا کا میر ترین بورڈ ہونے کے باعث آلمی کرکٹ کو کنٹرول کرتا ہے ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کسی میں اتنی جرد نہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ ایسا کر سکے نیوزیلینڈ بھارت سے شروع کی گئی جالی بات پر سٹیڈیم کے اندر سے ٹور ونسوک کیا وزیر آزم کا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی طرف سے دورہ پاکستان ختم کرنے پر اس حالے مایو سی انٹرویو میں کہا کہ انگلینڈ میں آج بھی یہ احساس پائے جاتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ممالک سے کھیل کر ان پر احسان کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم ایسے وقت پر انگلینڈ گئی تھی جب کوئی ٹیم وہاں جانے کو تیار نہیں تھی اسلامباد میں کرونا بے کابو کرونا کابو دینگی بے کابو چوبیس گھنٹوں کے دوران دینگی کے اٹھتر اور کرونا کے چالیس مریض ریپورٹ بفاقی دانلہ حکومت میں دینگی سے متاثر افراد کی تعداد بارہ سو سے تجاوز کر گئی اسلامباد کے شہری علاقوں کی نسبت دے ہی علاقوں میں دینگی مریضوں کی تعداد پڑھنے لگی ترلائی میں سب سے زیادہ تین سو نینانمے مریض ریپورٹ کورال میں ایک سو چھالیس علیپور میں سانت ترنال میں نواسی افراد دینگی سے متاثر ہوئے پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران دینگی کے مزید ایک سو انتر کے سپورٹ صرف لاہور سے ایک سو چوبیس مریض سامنے آئے صوبے بھر کے اسپطالوں میں دینگی کے چار سو اٹھائیس مریض زیر علاج پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپطال میں دوستو ستاسی افراد کا دینگی ٹیسٹ مصبت آیا حیدرباد میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گرونا کے صرف پینتالیس ٹیسٹ کیے گئے آٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی کم ٹیسٹ کیے جانے کی وجہ سامنے نہیں آسکی حیدرباد میں گزشتہ کئی دنوں سے شرعہ ملک کے متعدد علاقوں کے بقابلے میں زیادہ ریپورٹ ہوئی ہے کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ پانٹ فیصد سندھ میں چار فیصد ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ دو فیصد ریپورٹ چوبیس گھنٹوں میں اٹھائیس افراد دن تکال کر گئے بلچستان کے زلہ ہرنائے میں سات اکتوبر کے زلزلے کے بعد امدادی کاروائیاں جاری پاک فوج کی جانب سے زلزلہ متاثرین کیلئے مختب علاقوں میں میڈیکل کیمپس کا انقاط کیا گیا زلہ انتظامی کے مطابق میڈیکل کیمپس میں اب تک تین ہزار زلزلہ متاثرین کا علاج کیا گیا اور مفت عدویات فراہم کی جا چکی ہیں زلہ انتظامی کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بابو محللہ کے احتجاج متاثرین کو بھی اندادی سامان فراہم کیا گیا ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سروا کی پہلی برفباری اس طور غزر اور کشمیر کے پہاڑوں پر گرتی برف نے سردی کی آمد کا پیغام دے دیا اس طور کے میدانی علاقوں وادی نیل ہمو اور نکھیال میں وقفے وقفے سے بارش زلہ غزر کے پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش سواد میں برفباری سے موسم سرد ہو گیا کراچی کے تاجر کو بھتے کی پرچی پرچی پر پستو کی دو گولیاں رکھ کر سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی جوڑیا بازار کے تاجر کو بھتے کی پرچی اس کے گھر بھی جی گئی پانچ اکٹوبر کو ایک کروڑوپے مانگے گئے تاجر نے معاملہ پولیس کے سامنے رکھ کر ایف آئی آر کٹوا دی بھتہ مانگنے والے کون ہیں پولیس نے تحقیقات شروع کر دی سندھ میں بارہ ربیل اول کو موٹسائیکل کی دبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی انیس اکٹوبر کو صبح بھر میں موٹسائیکل کی دبل سواری پر پابندی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا گھٹکے کے فاروق میں پولیس کے عالی افسران بھی شامل ہیں ایسے افسران اور اہلکاروں کی فیرستے تیار کر کے ان کی جائدادوں کی تفصیل پیش کی جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گھٹکے اور ماوے کی فاروق کے خلاف کیس میں سندھائی کورٹ کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر گھٹکے کی فاروق ممکن ہی نہیں گھٹکے اور ماوے کی خرید و فاروق رکھنے کے لیے رینجرز کی مدد لی جائے ایمکیم پاکستان کی زیرہ تمام کراچے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نمازی جنازہ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ قائد عظم کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان ہے نہ محسنوں کو بھولنے دیں گے اور نہ ان کی عزت و وقار کم ہونے دیں گے جس طرح وہ ہم سے بچڑے وہ بہت سوال چھوڑ گئے سیکیورٹی خطرات کے پیشن نظر امریکہ اور برطانیہ کی کابول میں اپنے شہرین کو ہٹلوں سے دور رہنے کی ہدایت امریکی اور برطانوی محکمہ خارجے سے جاری ایروائزری میں کہا گیا ہے کہ کابول میں سلینا ہوتل اور اس کے اردگیت سیکیورٹی خطرات ہیں یورپین میڈیسن ایجنسی نے کرونا کے علاج کے لیے مصنوعی طور پر تیار انٹی باڈیز کی مارکٹنگ کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا مصنوعی تیار کردہ مونوکولونل انٹی باڈیز بارہ سال سے زائد عمر کے افراد میں کرونا کے علاج کے لیے استعمال کی جا رہی ہے پاکستان کی ڈاؤ یونیویسٹی نے بھی کرونا سے ٹھیک ہو جانے والے افراد کے خون میں مونوکولونل انٹی باڈیز بنانا شروع کر دی ہیں امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کے بیس ممالک مصنوعی طور پر مونوکولونل انٹی باڈیز کے ہنگامی استعمال کے پہلے ہی منظور دے چکے ہیں گورنر پنجاب چوہلی محمد سرویر تین دوزہ دورے پر برسلز پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کیے گئے پروپیگنڈر کو یورپ کے سامنے بے نکاب کیا جائے مقبوضہ کشمیر کے زلہ پونچ میں سرچ آپریشن کی دوران قابض بھارتی فوج پر حملہ پانچ بھارتی فوجی حالہ بولی ووڈ کی سوپر سٹار شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کے کیس پر مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیرعالہ محبوبہ مفتی کی مودی حکومت پر کڑی تنقید کہا کہ بھارتی ایجنسیز نام کے ساتھ خان لگا ہونے پر تائیس سالہ لڑکے کے پیچھے پڑی ہیں محبوبہ مفتی نے مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے ووڈ بینک کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنانا انصاف کی تذہیق ہے منشیات کیس میں آریان خان کو دو اکتوبر کو ایک پارڈی سے گرفتار کیا گیا تھا زمانت کی درخواست مسترد ہونے پر آرثر جیل میں رکھا گیا ہے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے لیے کومی سکوٹ کی نیشنل ہائی پرفارمنس جنٹر میں ٹریننگ بیٹسمن اصل شفیق کا کہنا ہے کہ بھارت سے میچ میں ہمیشہ دباؤں ہوتا ہے پاکستانی ٹیم میں بھارت کو ہرانے کی صلاحیت ہے پاکستان کو ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے فائنل میں دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹی ٹوئنڈی کپ میں سندھ نے بلچستان کو پانچ وکٹ سے مانت دے دی آج دوسرے میچ میں خیبر بختون خواہ نے ناؤدن کو بانوے رن سے شکست دی کراچی میں چھالیس ویں کومی سنوکر چیمپینشپ محمد سجاد نے جیت لی چوتھی بار نیشنل چیمپین بننے کا احساس حاصل کر لیا محمد سجاد نے فائنل میں احسن رمضان کو ساتھ چھے فرین سے ہارا دیا کومی سنوکر چیمپینشپ کا فائنل جیو سوپر سے براہ دار محمد سعر موسیقی